اور آج سے پہلے آپ یوٹیوب کھنگال کے دیکھ لیں کہ میٹھے سوڈے کے ساتھ ہی پکوڑے بناتے رہے ہیں اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سنی شک افیشل ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی فوٹ سیریز دی لیگسی کنٹینیو میں آج ہم ایک اور ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ہم بنا رہے ہیں آلو کے پکوڑے آلو کے پکوڑے ہر دھر میں بہت زیادہ پسند کی جاتے ہیں چھوٹے بڑے جب بھی بارش ہوتی ہے تو آلو کے پکوڑے سب کو یاد آ جاتے ہیں تو جی ہم آلو کے پکوڑے آج بنائیں گے چلے جی چلتے ہیں دیکھتے ہیں زبردرس ایک کوئک سی ریسپی ہے آلو کے پکوڑے کیسے بنتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے سوکہ جنیا ہے حلدی ہے زیرہ ہے اور ہمارے پاس سجوائن ہے اس میں ہم ایک اور چیز ایٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا ہم نے آلو کو کٹ کرنا ہے آپ چھوٹی بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ کٹر ہے مشین ہے سائز آپ پتلا رکھے گا زیادہ موٹر سائز نہیں رکھنا آلو کا آپ نے ایک باول میں آپ نے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے میں پانی ڈال لیتا ہوں آپ نے اس ٹھیکنس کے جو ہے وہ آلو کاٹنے ہیں زیادہ موٹے آلو بھی آپ نے پانی میں کاٹنے کیا کہ آپ اس کو ایسے کاٹ کر رکھ لیں گے تو آلو آپ کے جو نینا وہ تلر چینج کر رہیں گے تو اگر آپ یہ پانی جانتے ہیں ہم نے چھلکا نہیں پاڑنا ہے ہم نے آلو کو اچھا طریقے سے دھولا ہے چھلکا نہیں ہم نے آلو کو کاٹ لیا ہے ہم نے اس کو پانی میں ڈبو دینا ہے ساتھ میں ہم نے اب مٹیریل تیار کرنا ہے بیسن کا مٹیریل تیار کرنے کے لیے بیسکل ہی ایک ٹریک ہے آپ نے وہ ٹریک کو فالو کرنا ہے ہم اس میں کوئی میٹھا سوڈا کسی بھی سم کا سوڈا نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو بنا گر دکھائیں گے آپ کو کتنے یہ پھولے ہوگے بنتے ہیں اور کتنے ضرورت بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ریسی بھی کو فالو کرنا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی میٹھا سوڈا نہیں جلے گا میں آپ کو کرنیٹی کے ساتھ کیا سکتا ہوں لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ نے ایسے بنانے ہیں تو یہ پھولے ہوگے بنیں گے میرے پاس میاں نے سائز کی آلو تھے تو اس کے لیے میں جو بیسن ہے وہ میں تقریبا ڈیڑھ کپ کا مٹیریل اتیار کروں گا ڈیڑھ کپ بیسن لے گی ہے میں نے اب اس میں 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 نے سپائسن لے کرنے ہیں ایک ٹی سپون میں نے لالوچ کر لیا ہے ڈیڑھ کنورکو میک سکھیں دھلو تھیل کرنا ہے ڈیڑھ کنورکو کنورکو کھرے پاس میکس 很inho ہے ایک ٹی pear ل movie اپ ہم نے اس میں پانی میکس کے نا لیا اورہ مامر ڈیڑھ کنلا ہے اس مٹیریل کو تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی میسہ ایک شیف کا ایسی سوڈا نہیں ڈالا ہے کہ جس سے ہمارے پکوڑے پھولیں ٹھیک ہے تو جو طریقہ ہے میں آپ کو بزاتا ہوں جیسے آپ نے اس کا مٹیریل کو مکس کرنا ہے تو آئیں جی دیکھتے ہیں پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ہاتھ ساف ہوں کیونکہ اس میں ہم ہاتھوں کا استعمال کریں گے آہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ ناکھوں کھٹے ہو نیچنے چاہیں گے اب ہم نے مٹیریل کو مکس کرنا ہے اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے چمچ کا استعمال نہیں کرنا میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے کتنا تھک کرنا ہے ایک دم آپ نے سارا پانی نہیں اس میں ڈال دینا ہے جتنے ضرورت ہوگی اتنا ہی پانی استعمال ہوگا یہ میرا دعوی ہے جی آپ بغیر میٹھا سوڈا ڈالے پکوڑوں کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ریسپی کو فالو کرنا ہے کمپلیٹ ریسپی فالو کریں گے تو ہی آپ کے پکوڑے جو رہے ہیں وہ کھولیں گے آپ اس کو اگر زیادہ ٹھیک رکھ رہیں گے تو تب بھی وہ آپ کو ٹیسٹ میں اتنے اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ جب آپ فالو پیس کی کوٹنگ کریں گے تو وہ زیادہ ٹھیک ٹھیک ہی ہو جائے گی آپ نے اس کو اتنا تیار کرنا ہے کہ جو آپ کی بار میں کوٹنگ ہو وہ بھی بڑی ہی کو ہمارا جو بیسن ہے جو میٹیریل ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے اور آپ سے دیکھیں تو یہ جو آپ کا یہ فلو ہے یہ آپ کا فلو بننا چاہیے ہمارا ہمارا مٹیریل بالکل تیار ہو چکا ہے ہم نے اس کو تقریباً سات آٹھ منٹ کے لئے ریسپ دینا ہے تب تک ہم اپنا آئیل گرم کر لیتے ہیں کڑائی میں ڈال چکا ہے ہم فلیم نام کر لیں گے فلیم آن ہو چکا ہے مٹیریل بھی تیار ہو چکا ہے مٹیریل کو تھوڑا سا ریسپ دیں گے سات آٹھ منٹ کے لئے جب تک ہمارا آئیل گرم ہو جاتا ہے کڑائی میں ہم ساتھ دھنیاں اور پودینے کی چٹنی بھی بنا لیتے ہیں چار چیزوں میں ڈلیں گی دھنیاں ڈلے گا پودینہ ڈلے گا اس میں لہسٹ ڈلے گا اور ہری مرچے بہت زبردست بنتی ہے تیار کر سکتے ہیں دھنیاں ہے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں پودینہ ہے ساتھ میں دو عدد ہری مرچے ہیں اور دو عدد ہی لہسن کے جووے ہیں تھوڑا سا پانی اس میں ڈال لیں گے تاکہ یہ بہترین گرم ہو چکا ہے اگر آپ اس پر چیک کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا بہترین گرم ہو چکا ہے ہم تھوڑا سا درمیانی آنچ کیا کرنا ہے ہم نے جو آلو کاٹیں ہیں وہ ہم نے چار پانچ آف آلو اس طریقے سے پکڑ سکتے ہیں آئل میں اور آپ کا جو میٹیریل ہے وہ آپ کڑائی کے پاس لیں اچھا دی آپ نے اب کرنا کیا ہے جو آپ نے آ آلو ہیں وہ آپ نے آلو کو اس طرح لگانے کے بعد کیا آلو کو آپ نے ایسے ضرور کرنا ہے ایسے کرنے کے بعد عرام عرام سے کڑائی میں اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس طرح اس کو کڑائی میں چھوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیک کریں اب آپ نے آلو کے پکوڑوں کو دیکھنا ہے کہ یہ پھولتے کتنا ہے آپ کو سارا کچھ لائیو دیکھا جا رہا ہے کچھ چیز آپ سے چھپائی نہیں ہے ہم نے جیسے جیسے جو جو سٹیپس کی ہیں آپ کے سارے سٹیپس آپ کے سامنے ہیں دیکھیں آپ جو گھر میں پکوڑے بناتے ہیں وہ اس کے اوپر ٹکتا نہیں ہے لگتا نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے سارے سٹیپس ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان کی کنڈیشن دیکھیں آپ آنچ کو تھوڑا درمیانہ رکھیں گے تاکہ یہ سڑنا جائیں یہ آلووں نے بھی پکڑنا ہے میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ آپ نے آلووں کی تھکنس کو کم رکھنا ہے جب کٹنا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اگر آپ موٹے آلو کٹ لیں گے تو اندر سے کچھ رہ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے درمیانے سائز کے آلو کو کٹنا ہے اور یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے اور بہت ہی زبردست بنیں گے اور یہ دیکھیں کسے مزے یہ پھول رہے ہیں آلو کے کتلے آلو کے پکوڑے ہر چھوٹے بڑے پلیٹ لے لیں اس میں آپ کے پاس اخبار ہے آپ اخبار رکھ رہے ہیں میرے پاس یہ کچن آہ یہ ٹیشو ہے کچن رول ہے میں یہی یوز کر رہا ہوں اب میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لینا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اب اتنے لال ہو جائیں یہ تو آپ ان کو نکال لیں یہ کرسپی بھی ہوں گے نرم بھی نہیں ہوں گے اور اندر سے گل بھی چکے ہوں گے کیونکہ بس آپ نے پکوڑے بناتے ہوئے جو میں نے آپ کو مین چیز کا جو میں نے بتایا ہے آپ نے جب اس کا مکسچر بنانا ہے وہ چیز اور جب آپ نے اس کو کڑائی میں ڈالنا ہے یہ آپ دو چیزیں دیکھ لیں گے تو آپ کے پکوڑے خراب نہیں ہوں گے اور وہ بہترین ماشاءاللہ انشاءاللہ بہترین کھولیں گے اور آپ بہترین چیز آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے جتنی کڑائی میں جگہ آپ نے پکوڑے بھی اترے ہی ڈالنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ دب دب کے پکوڑے ڈالتے رہیں گے اور آپ کہیں گے پکوڑے پھولے نہیں ہیں تو سپیس بہتر کرتی ہے کڑائی میں جس میں آپ آئے گا مجھے بتائیں میری ویڈیوز کو دیکھا کریں میری ریسپیز کو دیکھا کریں فولو کیا کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا وٹن دوبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ریسپی آئے گی تو آپ کے پاس فوراں وہ پہنچ جائے یہ بہت ضروری ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ریسپیز لے کے آ رہے ہیں اور آج سے پہلے آپ یوٹیوب کھنگال کے دیکھ لیں کہ میٹھے سوڈے کے ساتھ ہی پکوڑے بناتے رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہے کہ میٹھے سوڈے کے بغیر پکوڑے اتنے کچھ کر ہیں میں نے کڑائی کے ساتھ زیادتی نہیں کی نہ پکوڑوں کے ساتھ مجھے اگر تین دفعہ میں نکالنے پڑے ہیں میں تین دفعہ میں نکالوں گا کیونکہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز پرزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے تو وہ اچھے طریقے سے پرزنٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر میں ساری ایک ہی دفعہ میں ڈال دیتا پکوڑے کے ساتھ پکوڑا جڑ جاتا تو وہ پکوڑے اچھے نہیں بنتے ہمارے پکوڑے بلکل تیار ہو چکے ہیں جتنے ہم نے آلو کٹے تھے دو آلو کٹے تھے دونوں کے پکوڑے میں تیار کرنی ہے جو ہمارا مٹیریل تھا وہ بلکل تھوڑا سا بچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب گھر میں بنائیں گے تو آپ نے ڈیڑھ کپ بیسن کا استعمال کرنا ہے دو آلووں میں تو آپ کا بیسن بچے گا نہیں تھوڑا سا بچے گا وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں بچا وہ اگر دو تین پکوڑے اور ہوتے تو اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے جو چٹنی ہم نے بنائی تھی وہ آپ رکھنے ساتھ ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم اس کے اوپر آپ جو ہے چاٹ مسالہ تھوڑا سا چھڑکیں گے تو بہت زبادہ سا مزا آئے گا اب آپ نے اس میں چاٹ مسالہ چھڑکنا ہے چاٹ مسالہ آپ کہہ لیں کے جان ہے اس میں چاٹ مسالہ جتنا ڈالا ہوگا آپ کو اتنا ہی اس کا مزا لائے گا دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں اور اس کو میں آپ کو ایک کو توڑ کے دکھاتا ہوں آپ ادھر پاس آئیں میرے یہ دیکھیں آپ کا علو علیدہ ہے اور پکوڑا علیدہ ہے اور آپ اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنا یہ ٹینڈر ہو چکا ہے پھر لکل پک چکا ہے آپ نے ہماری پکوڑوں کے ریسپی دیکھ لیے ہمیں فالو کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اپنے سرکل میں ہمیں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں نیکسٹ ریسپی تک کے لیے اللہ نگے باہن آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ